اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میمبر اور فرنڈز اللہ کا کرم ہوگا آپ اپنے گھر میں خوش و قرم ہمارے کچن میں بن رہی ہے شنواری چکن کوئلہ کڑھائی یہ بہت ہی مزیدار اور آسان ہے چلی ہم شروع کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اس کے چھوٹے پیس کر لیے بہت زیادہ چھوٹے نہیں کرنے درجانی سائس کی پیس کر لیں اس میں میں نے تقریباً پونہ کلو میں نے ٹیماتر لیا ہے جنس کو میں نے دو دو سو میں کاٹ لیا ہے مسائلے میں جائے گا ڈے ٹی سپون کوٹیو لائل ملچ ڈے ٹی سپون کشری لائل ملچ ڈے ٹی سپون نمک ڈے ٹی سپون چاٹ مسائلہ ڈے ٹی سپون گرم مسائلہ ڈے ٹی سپون لہیسن پاوڈر ایک پیالی دہی تین ٹی سپون بھر کر دھنیا کوٹاوہ دو ٹی سپون کسوری میتھی ادھرک جائے گا کچھ گارنشنگ کے لیے جائے گا اور کچھ مسائلے میں جائے گا پانچ ازد میں نے ہری مرچے لیے چلیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پکانا میں نے اس میں half cup oil اور 3 بڑے چمرٹ میں نے گھی کے لیے آپ چاہیں تو صرف اس میں اس میں بنا سکتے ہیں یا صرف گھی میں بنا سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں جس میں جو آپ کو پسند ہو آپ کو کریں میں نے گھی اور oil مکس کر کے لیے آپ دیکھیں ہمارا oil گرم ہو رہا ہے ہمیں چکن ڈالیں گے اور ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ رمانی رہیں چکن کو اس میں کچھ دیکھ فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ بس چکن اپنا کلر چینج کر دیں اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنا جب تک ہماری چکن فرائی ہوتی ہے ہم ملتے ہیں آپ سے پانچ ملٹ کے پاس چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اب ہم اس میں چماتر ڈالیں گے بسم اللہ رمانی رہیں چماتر ڈال دیئے اب چماتروں کو اس کے اوپر دیں گے اور ڈھاک کر اتنا اینے اس کو پکائیں گے کہ چماتر کی اسکین ریموو ہو جائے یہ اس میں اپنا پانی کٹ ڈالنے کی ضرورت ہے صرف یہ اسٹرم میں ہی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے آج کو درمیانی رکھیں گے تیز نہیں ہی رکھیں گے درمیانی آج کا ہم اس کو پکائیں گے ہم دیکھتے ہیں ہمارے چماتر کی کیا کرنیشن ہے دیکھیں اس نے تمام چماتر نے اپنی سکین چھوڑنی شروع کر دی ہے اب ہم اس کی سکین ریموو کریں گے امید سکین ریموو کریں گے امید سکین ریموو کریں گے ٹھول ہمارے پورے چمال کریں تم جانچے چمال کریں نمائیں اور ٹھوڑے چھوٹے پانی لوگا پانی 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 اٹھائیں مرشب 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 ہمارے سارے مسائلے میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دہی بعد میں ڈالیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے کڑھائی کو پکتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکی ہے اب ہم دیکھیں گے اس کی کیا پوزیشن ہے یہ ہونے والی ہے اب ہم اس میں اپنی جو دہی رکھے تھے ہم نے اب وہ دہی اس میں ڈالیں گے بسم اللہ رمانی رہیں ہماری دہی چلی گے اس میں ہم دہی کو پہلے سینٹر میں ہی ملا لیں گے دہی پھٹے نہیں اور بلکل مکس ہو جائے اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل مکس ہو گئی کسی طرح سے سب مکس ہو گئی ہم اس کو پڑی میں چممسی کو ملا دیں گے دیکھیں ابھی یہ بھونی نہیں ہے مگر اس کا دیکھیں کلر کتنا مشیلہ پیارا آیا ہے اور خوشبوئی بھی زبردستہ آ رہی ہے اب یہ اسی کے اندر مکمل پک جائے گی آج ہم تھوڑی اسی تیز کریں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ جل سے جل سک جائے اب ہم اس کا پانی سک جاتا ہے اور بھون جاتا ہے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں ویورٹ ہماری کڑھائی تیار ہو چکی ہے دہی کا پانی بھی خوش ہو گیا ہے تیمارٹر بھی گل چکے ہیں اور ہماری چکن بھی مشیلہ سے گل گئی ہے اور کلر کتنا پیارا آیا ہے دیکھیں آپ اور مشیلہ سے اویل بھی سارا اوپر آ چکا ہے اب ہم اس آخر میں اس میں درجری کو ٹوٹی وی کالیم سروش ڈالیں گے جو تقریباً ایک سپن بھر کریں اس میں لائرمانی رہیں اور جو آخر میں ہم نے ادرک بچائی ہوئی تھی وہ ادرک ڈالیں گے اس میں لائرمانی رہیں اور یہ ادرک چلی گئے اب ہم اس کو مکس کر کے مکس کر دیں گے سب کو اور پھر اس میں کوئیلے کا دم لگا دیں گے دیکھیں بیوائی سے ہم نے کوئیلے کا دم لگا دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد کوئیلہ اس میں سے نکال دیں گے اور ہماری مزیدار شنواری کوئیلہ چکن کڑھائی تیار ہے کوئیلے کو دم پر لگا رہے ہیں ساتھ میں چھوٹ چکی ہے اب ہم اس کوئیلہ اس میں سے نکال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہے اور خجرور اتنی مزیدار آ رہی ہے کہ گھر والے سب کہیں گے کہ فٹا فٹ دستر لگا دیں اتنی مزیدار کڑھائی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی گھر میں آسانی سے بنائیں اور مزے لے لے کے کھائیں ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سسکرائب کر رکھیں گے اوکے روست اللہ حافظ موسیقی